ایک بات یہ ہے کہ سرکار بن گئی منتری منڈل نے شبد بھی لے لی لیکن دونوں طرف کے سوشل میڈیا سمرتکوں کے لیے تو جیسے چناب ابھی تک چلی رہا ہے یہ لوگ ابھی تک لگے ہوئے ہیں دیش کے چناب کو ان لوگوں نے مرگوں کی لڑائی بنا دیا ایک دوسرے کو ابھی تک چڑھائے جا رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے پریواروں تک کے واتس ایپ گروپ کو نہیں چھوڑا ہوا نیتا چناب لڑکر آگے بڑھ چکے لیکن یہ واتس ایپ انکل ابھی تک اپنے ایجنڈے پر لگے ہوئے ہیں پریواروں میں دراریں پڑ چکی ہیں دوستوں میں جھگڑے ہو چکے ہیں آفیس میں کلیگ ایک دوسرے کو پارٹی کے چشموں سے دیکھنے لگ گئے ہیں پڑوسیوں میں تلوارے ہیں یہ کس طرح کا لوگ ہم نے اپنے رشتوں حاصل ہو رہا ہے ہمیں اپنے نیچہ دیش کی راجنیتی کے لیے ووٹ دیا ہے یا واتس ایپ انکل کو سبق سکھانے کے لیے ہم اتنے فرسٹریٹڈ جیون کیوں جی رہے ہیں اور مقصد کیا ہے اس کا ہم اپنے دوستوں رشتداروں کو اپنی پسند کی پارٹی کا سمرتھک ایسے بنائیں گے ان کو چڑھا کر اور ہمارے ووٹ دینے کا کیا اب یہ پیمانہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بدلے نکالنے کے لیے ووٹ جیسے اہم فیصلے کو لیں گے کیا مل رہا ہے آپ کو اس سے آپ لابھارتی ہو ہمارے سانسد نے کیسا پردرشن کیا وہ بھاڑ میں جگہ ہمیں اپنے دوست کو نیچا دکھانا ہے تو ہم سانسد کو جتا دیں گے یہ پارٹیوں کے آئی ٹی سیل جو پوسٹ بناتے ہیں فارورڈ کرنے کے لیے وہ تو ان کا کام ہے لیکن ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ کس کو فارورڈ کر رہے ہیں کیا زہر فارورڈ کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے گروپ ہمارا آڈینس نہیں ہے یہ واتس ایپ گروپ ہمارے دوستوں پریواروں کے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں ہمارا پریوار ہیں جب ضرورت ہوگی تو پارٹی نہیں آئے گی ہمارا ساتھ دینے یہ دوست رشتہ دار ہی کام آئیں گے ان پر کہہ غصہ نکال رہے ہو بی جے پی کی پشلی بار 303 سیٹے آئے تھی اب 240 ہو گئی لیکن یہ 303-240 یعنی صرف 63 سیٹے نہیں ہاری بی جے پی اصل میں پشلی بار جو سیٹے جیتی تھی ان میں 92 سیٹے ہاری ہیں 92 تو وہ 211 ہوئی لیکن 39 سیٹے ایسی جیت گئی جو پہلے نہیں جیتی تھی اس لیے ٹوٹل 240 ہو گیا لیکن یہ سوشل میڈیا دیکھ کر تو یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جو 92 سیٹے 92 سیٹے پشلی بار والی ہاری وہ پارٹی کی وجہ سے ہاری یا پارٹی کے سمرتھکوں سے تنگ آ کر کئی لوگوں نے ایسا ووٹ دے دیا وپکش کے سمرتھک بھی ایسا ہی ہو گئے ہیں ان کے بھی آئی ٹی سیل ایسا مٹیریل پکڑا دیتے ہیں جو ادھر والے سمرتھکوں کو اکسا دیتا ہے ریاکٹ کرنے کو اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ووٹس ایپ گروپ آپ نے بنایا تھا اپنوں سے ٹچ میں رہنے کے لیے وہ جنگ کا کھڑا بن جاتا ہے اندرہ گاندھی جب ہاری تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن ایک یوٹھ کانگریس نام کا سنگٹھن کھڑا کر دیا تھا سنجے گاندھی میں کہتے ہیں اندرہ گاندھی سے زیادہ لوگ یوٹھ کانگریس کی دبنگئی سے تنگ آ گئے تھے بنگال میں کمیونیس سرکار اتنا لمبا چلی کہ آج تک ریکارڈ ہے لیکن ان کے کارکرتاؤں کی گھنڈا گردی آخر ان کو لے ڈوبی پارٹیوں کیلئے کئی بار ان کے سمرتھک ہی ان پر بوجھ بن جاتے ہیں پہلے لوگ انکل آنٹی کے گوڈ مورننگ والے میسیج سے ہی تھوڑا سا جنجلا جاتے تھے لیکن چناؤں میں تو عطی ہو ادھر سے زہر ادھر سے زہر دوستی میں زہر رشتوں میں زہر چڑھا رہے ہیں ٹانٹ مار رہے ہیں کوئی لیاز نہیں رکھتے بلکل نہیں سوچتے کہ کل کو ان سے نظریں کیسے ملائیں گے مرگوں کی لڑائی بنا رکھا ہے ان پیار کے رشتوں میں چاہے کتنی بھی نفرت کی کڑواہٹ مل جائے لیکن ہمارا مرگا جیتنا چاہیے وہ ایسے بڑی بڑی باتیں کروالو ان سے سنسکاروں کی کہ ہمارے دیش کے سنسکار اتنے مہان ہیں کہ اتنے مہان ہیں دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے ہم کیسے پیار سے رہتے ہیں پریواروں میں دوستوں میں پڑوس میں کیا خاک سیکھنا چاہیے ہم سے یہ ہمارے سنسکار چڑھانے کے ٹانٹ مارنے کے نفرت کے ارے بند کرو یہ سوشل میڈیا والے بھائیا واتس ایپ والے انکل چناب ہو چکا ختم ہو گیا اب وہی اچھے والے گوڈ مارننگ والے میسیج بھیج دو پلیز بند کرو یہ ماراج بہت قسمت سے ملتے ہیں یہ دوست اپنا بلڈ پریشر بھی سمحالو اور ان رشتوں کو بھی سمحالو سو بات کی ایک بات ٹانٹ